دوستو یہ زمین ایک عجیب پہلی ہے اور اس پر رہنے والے جانور بھی کچھ کم نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بہت ہی الگ اور پوڑے سرار جانور پائے راتے ہیں اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے ہی پوڑے سرار اور عجیب جانوروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ یقیناً چوک جاؤ گے کیونکہ آپ نے آج سے پہلے اتنے بڑے جانوروں کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو دوستو شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کو دوستو ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل کا آپشن لازمی سلیکٹ کریں تاکہ کوئی بھی انفارمیٹی ویڈیو آپ مس نہ کر پائیں نمبر 1 جیپنیز سپائیڈر کریب دوستو ایک کےکرے کو اپنے فیڈیو یا فلموں میں بہت چھوٹا دیکھا ہوگا لیکن ان کی کئی نسلوں کا سائز کافی بڑا بھی ہوتا ہے جیپنیز سپائیڈر کریب کےکروں کی ایک ایسی ہی نسل ہے جو صرف جپان میں ہی پائے جاتے ہیں دوستو آپ کو سن کر یقین نہیں ہوگا لیکن اس کےکرے کے پنجوں کا سائز 12-8 فٹ تک ہو سکتا ہے یعنی اگر یہ اپنے پنجوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو انسان ان کے سامنے بلکل بونا لگتا ہے دوستو اس کےکرے کی باڈی صرف 16 انچ لمبی ہوتی ہے اور ان کا وزن تقریباً 20 کلو تک ہوتا ہے یعنی اس جانور کو آپ اپنی اکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو یقیناً ان کی وشال باڈی آپ کے ہوش ارادے گی اور اس کےکرے کو دیکھنے کے بعد باقی کےکرے آپ کو بے حق چھوٹے لگنے لگیں گے دوستو آپ نے یقیناً چوہے تو دیکھے ہی ہوگے جو گھر میں ہر جگہ نقصان کرتے رہتے ہیں لیکن دوستو ذرا اس چوہے کو دیکھئے اور سوچئے کہ اگر یہ چوہا آپ کے گھر میں گھس جائے تو کیا ہوگا دوستو یہ چوہا جسامت میں ایک کتے سے بھی بڑا تھا جس کی لمبائی تقریباً 4 فٹ اور وزن تقریباً 11 کلو تھا دوستو اس چوہے کو دیکھ کر کسی کے بھی پسینے چھوٹ سکتے تھے حالانکہ یہ چوہا لوگوں کو زندہ نہیں بلکہ لندن کے ایک ہیکنی شہر میں ایک کورے دان کے پاس مرا ہوا ملا تھا نمبر 3 دی میں کونگ جائنٹ کیٹ فش دوستو ایشیا کے فریش وارٹر میں پائی جانے والی یہ سب سے باری مچھلی ہے جینیس بوک کا ورڈ ریکارڈ کے مطابق سال 2005 کو مگر بھی تھائی لینڈ میں لوگوں نے 9 فٹ لمبی ایک میں کونگ جائنٹ فش کو پکڑا تھا اور اس مچھلی کا وزن تقریباً 293 کلو گرام تھا جو فریش وارٹر میں پکڑی گئی ابھی تک کی سب سے بڑی مچھلی تھی دوستو اس مچھلی کی جسامت اتنی بڑی تھی کہ یہ آسانی سے ایک چھوٹے گاؤں کے لوگوں کا پیٹ بڑھ سکتی تھی جبکہ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ مچھلی 10 فٹ تک بھی لمبی ہو سکتی ہے لیکن بدکشمتی سے آج یہ جانور ختم ہونے کے قریب ہے لیکن دوستو ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں کونگ بادی میں اس مچھلی کی بہت برمار تھی لیکن پچھلی ایک صدی سے اس جانور کی یہ بادی 95 فیصد کام ہو چکی ہے دوستو نیوزی لینڈ میں پائے جانے والے ویٹا باغ بہت ہی بڑے ہوتے ہیں اور ینگر کی فیملی سے اپنا تعلق رکھتے ہیں ایک بڑے ویٹا باغ کا وزن تقریباً 70 گرام تک ہو سکتا ہے جو ان کو دنیا کا سب سے باری کیڑا بناتا ہے لیکن باری ہونے کی وجہ سے یہ اڑ نہیں پاتا اور نہ ہی چلانگ لگا پاتا ہے اس کیڑے کی بوڑی تقریباً 4 انت تک بڑی ہوتی ہے اور سب سے بڑا کیڑا ہونے کے ساتھ اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو باقی کیڑوں سے الگ بناتی ہیں جیسے کہ یہ جانور اپنی ایکزی سکیلیٹن سے سانس لیتا ہے اور ان کے کان گٹنوں میں ہوتے ہیں دوستو کیونکہ یہ کیڑا آئیلینڈ پر پائے جاتا ہے نمبر 5 افریقان جائنٹ سنیل دوستو اس بہت خطرنا گونگے کو آپ اپنے گڑ کے بگیچے میں دیکھ کر یقیناً ڈر جاؤگے افریقان جائنٹ سنیل دنیا کے سب سے بڑے سنیلز ہیں جو کہ اس تن 5 سے 7 سال تک زندہ رہتے ہیں جبکہ کھانے کی مناسب مقدار ملنے پر یہ 10 سال تک بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور جب تک یہ زندہ رہتے ہیں تب تک ان کی بوڈی بڑھتی رہتی ہے اس لیے اس جمین پر پایا گیا سب سے بڑا افریقان جائنٹ سنیل ایک فیڈ تک لمبا تھا یہ جانور افریقہ میں پایا جاتا ہے جن کو لوگ فصلوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے کیڑے کے توڑ پر دیکھنے لگے ہیں دوستو یہ جاندار ہیڈما فروڈائٹ ہوتے ہیں یعنی ان میں نر اور مادہ دونوں کے فیچرز ہوتے ہیں دوستو آپ اس سے اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ یہ جاندار کتنی تیزی سے اپنی عبادی کو برہا سکتے ہیں اور کس ہاتھ تک فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہوں گے نمبر 6 دی جائنٹ کلیم دوستو ذرا دیکھئے اس جائنٹ کلیم کو جو اس مندر کے نیچے مٹی پر اپنا گھر بناتے ہیں اور جسامت میں تقریباً چار فٹ تک بڑے ہو سکتے ہیں اور ان کا بزن دو سو کلو سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے جو ساؤت پیسیفیک اور انڈیا نوشن کے گرم پانی میں پائے جاتے ہیں لیکن دوستو ان کی زندگی کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی خاص انفارمیشن آویلیبل نہیں ہے کیونکہ یہ پیدا ہونے کے بعد صرف ایک ہی بار موو کرتے ہیں اور تیرتے ہوئے اپنی باڈی کو چٹانوں سے چپکانے کے لیے صحیح جگہ تلاش کرتے ہیں اور صحیح جگہ تلاش کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی صرف ایک ہی جگہ پر گزار دیتے ہیں ان کو اپنی یہ بڑی سی جسامت الگی کھانے کی وجہ سے ملتی ہے جس میں شوگر اور پروٹین کی بے حد مقدار ہوتی ہے اور یہ الگی بلینز کی مقدار میں کھاتے ہیں جس سے الگی کو ان کی بوڈی میں ایک محفوظ گر اور سوڑج کی روشنی سے فوٹو سنتیسیس بھی ملتا رہتا ہے نمبر سیون دوستو یارہ انچ بڑے پڑوں کے ساتھ پیپون نوگینی کے جنگلوں میں پائی جاتی ہے جو آپ کو صرف اسی جگہ پر دیکھنے کو ملے گی اور یہ تیتلی کی سب سے خاص نسلوں میں سے ایک ہے تو دوستو باز فیلحال کے لی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے نیا کچھ جاننے کو ملہ ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن اون کر لیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ